اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر کمر بھاس امید کرتا ہوں آپ سب احواب ایروپیت سے ہوں گے کریم اللہ آپ کو اپنی افسر مانا میں رکھیں دوستہ اکثر اوقات جہاں کئی بھی جانا ہو تو عوام الناس کا امیدہ کے امراض کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں اور اکثر بیشتر جہاں لوگ اس مسئلے کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی اکثر میں بات کہا کرتا ہوں اور آج آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں کہ ان میں سے جتنے بھی لوگ اس بارے میں پریشان ہیں یا اس مرز کا شکار ہوتے ہیں یا اس خود کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم میدے کے مریض ہیں تو ان میں سے جو اکثر بیشتر ہوتے ہیں وہ میدے کے مریض نہیں ہوتے بلکہ ان کا داڑ کا یا داتوں کا کوئی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے یا پھر وہ کھانے کو جو ہے پروپر طریقے سے نہیں کھا رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کا ڈائیجیشن کا جو ہے پروپر مہارا ہوتا ہے پرسٹ افعال تو یہ ہے کہ اگر داڑ کا مسئلہ آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ دات کی وجہ سے وہ پروپر چبائے گا نہیں جب چبائے گا نہیں تو آلٹیمیٹلی وہ اسٹمک اس کا ڈسٹرڈ ہوگا اسی طرح اگر وہ جلدبازی میں کھانا کھاتا ہے کو نگل لیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سلائیوہ جو ہے وہ کم شامل ہوتا ہے کھانے کے ساتھ اور اس کے بعد کھانا باریک پیسز میں کنورٹ نہیں ہوتا تو جہاں پہ اسٹمک کو ہاف آور لگنا تھا ڈیجیشن کے لئے وہاں پہ اس کو ڈبل ورک کرنا پڑتا ہے اور گھنٹا ڈیل گھنٹا یا دو گھنٹے لگانے پڑتے ہیں اور اس سے کیا ہے کہ جو آلکلیز تھے سلائیوہ میں وہ اسٹمک میں کم گئے اور کم جانے کی وجہ سے اسٹمک کی ایسٹیٹی بڑھ جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جیسے ہی کھانا اسٹمک میں گیا اوپر سے پھر بیٹ بھر پانی پی لیا اب وہ اسی طرح جیسے آپ ایک بٹھی میں آگ لگی ہو اور اوپر سے پانی ڈال لیں تو اسی طرح وہ یقیناً تھنڈی پڑ جائے گی تو اسٹمک اسی طرح اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اور اوپر سے جب آپ پانی پیتے ہیں تو اس کا فنکشن اور زیادہ سلو ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ پانی بینے کے بعد پھر آپ لیٹ جاتے ہیں یا اپنے روٹین مارک پہ بیٹ جاتے ہیں تو پھر اور ایک مطلب اس میں مشکل اور پیش آ جاتی ہے اسٹمک کے لیے تو پیارے دوستو ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھیں آپ کو 50-70% جو اسٹمک کے مسائل ہیں وہ درپیش نہیں ہوں گے کیونکہ وہ آپ کی ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے وہ مسئلے بلتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کسی بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ کچھ دوست جو ہے وہ پانی کرنٹیں کم کرتے ہیں گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی تو سردیوں میں تو بلکل ہی کم یا بلکل ختم ہو جاتا ہے کہ جب تک پیاس محسوس نہیں ہوتی تب تک پانی نہیں لیتے دن میں ایک یا دو گلاس یا تین گلاس یہ بہت ہی کام ہے کم از کم آپ دس گلاس بارہ گلاس ڈیلی لے تو اس سے اور اس کے علاوہ ریشہ دار گزام کا کام استعمال کرتے ہیں فائبر والی ڈائیٹس کام لیتے ہیں تو اس سے آنٹوں کی مومنٹ بسل ہو جاتی ہے آنٹیں پھشک بڑھ جاتی ہیں ان میں ڈیہائیڈریٹڈ باڈی ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ آپ کو سکین پہ بھی وزیبل ہونا شروع ہو جاتی ہے سپنیوں میں اور ڈینڈروف کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور کانسٹی پیشنٹ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے تو اس میں گاجر ہے امرود ہے پانی پھل ہیں اس کے علاوہ مالٹے ہیں اس کے علاوہ دیگر جو بھی ریشہ دار وزائے ہیں ان کو ضرور لیں انشاءاللہ آپ کا اگر کانسٹی پیشنٹ کا یا ڈائیجیشن کا جو پرابلم آ رہے ہیں وہ ان باتوں پر غور کرنے سے آپ کا حل ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر پھر بھی پرابلم سالو نہیں ہو رہا تو پھر آپ میڈیسن کی جانب جائیں اس سے پہلے آپ اس کو ڈائیٹ سے منٹین کرنے کی کوشش کریں شکریہ و السلام بھی پھر آپ مص LO